بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دھنک چینل کی طرح سے خوش آمدید ناظرین رمضان والمبارک کی آمد آمد ہے اور چند دنوں کے بعد یہ برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کو ہم سب کے لیے رحمت سے بھرپور بنائے اور ہم سب پہ اپنے خاص فضل فرمائے افتار کے لیے اس مہینے میں خاص احتمام ہوتا ہے اور اسی نسبت سے میں نے بھی یہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آلو کے کٹلس بنائے ہیں اور یہ کہ یہ جو آلو کے کٹلس ہیں بہت جلدی جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور آپ تھوڑے سے ٹائم میں ان کو بنا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی ضرور بسند آئے گی اور رمضان کے مہینے میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے تو ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور بیل آئیک آن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن مل سکے تو آئیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی آلو کے کٹلس بنانے کے لیے یہ تین ادد آلو لیے ہیں ان کو میں نے کش کر لیا ہے اور یہ ون ٹی سپون سرخ مرچ کٹی ہوئی اور یہ ہاف ٹی سپون سرخ مرچ پاوڈر اور ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون چاٹ مسالہ اور یہ ون ٹی سپون ادرک پیسٹ اب اس میں ہم نے یہ ساری چیزیں مکس کر لینی ہے اور اس کو ہاتھ سے اچھے سے مکس کرنا ہے یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور نمک میں چکر آپ کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق تھوڑی کام یا زیادہ لگ رہی ہے تو وہ آپ اس کو مینیج کر لیے جگہا اس کو مکس کرنا ہے تو اس میں ہم نے تھوڑا سا بیسن مکس کرنا ہے تو بیسن کی مقدار میں نے اس لیے نہیں بتایا آپ کو کہ یہ جتنی کھ میں ضرورت ہوگی ہم نے اتنا ہی اس میں ڈالنا ہے ایک چمچ ڈھل جائے ایک چمچ ڈھل جائے یا دو چمچ ڈھل جائے اور اس کے علاوہ ہمیں ان کو فرائی کرنے کے لیے آئل سا یہ ہوگا بس یہ ہو گیا تو اب ہم نے اس کی اس طریقے سے اس طرح یہ بنا کے نہیں رکھے جاتے ہیں ان کو ساتھ کے ساتھ آئل میں ڈالنا پڑتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے ان کو بنا کے تو آئل میں ڈالتے جائے ساتھ ساتھ دیکھیں آئل ڈال دیا میں نے جتنا ہمیں ضرورت ہو ہم اسے ساتھ سے ڈال سکتے تو اب یہ گرم ہو جائے تھوڑا جینا سکنگ یہ دیکھیں آئل جو ہے اچھے سے گرم ہو کے تو اب ہم اس میں کٹلس ڈالتے چاہتے ہیں اور ان کو ہلکی آج پہ ہم نے پکانا ہے دیکھیں اس کو بلکل احتیار کے ساتھ ہم نے پلٹنے ملے اچھے ملے ملے اچھے نظرین یہ دیکھیں مزدار سے ہمارے علو کے کٹلس تیار ہو گئے اور بہت آسان اور جلدی سے بننے والے ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ریسپی پسندائی ہوگی اور آپ اس کو افتار میں ضرور ٹرائے کریں گے تو اس کے ساتھ ہی اب مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ